موسیقی نمشکار میں ہوں تشار اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ہنڈریڈ آئیے رکھ کرتے ہیں آج کی خبروں کی اور پر اس سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈلائنز پر سندھیا نے مانگا کانگریس کے لیے وارڈ بات میں گلتی سدھاری نکیتہ تومر کی ہتیاں سے وشف ہندو پریشت نے بھاری آکروش پریم چنگلڈو نے سامویر میں نکالا بھاوی روڈ شو پریم چنگلڈو کے سمرتھن میں آئے دکھویز سنگھ صفحہ کو سمبودت کیا مدبردیش میں اپچناو کے چلتے لگاتار بیانوں آم سبھاؤں اور جن سمپر کا کا دور جاری ہے اسی بیچ کئی بار راجنیتہ اپنے ہی بیان میں اپنے ہی کئی بات میں فستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسا ہی ماملہ ڈبرا سے سامنے آیا ہے جہاں امرتی دیوی کے لیے بوٹ مانگتے ہوئے جو تیرادیت سندھیا اپنے بھاشن میں بول گئے کہ ہاتھ کے پنجے پر بٹن دبانا ہے اور امرتی دیوی کو جتانا ہے اور پھر دھیان آنے پر کچھ دیر چپ رہے اور پھر اپنی ہی بات کو صحیح کرتے نظر آئے کھڑے ہو تو آپ اپنا پوڑ آشروان امرتی دیوی جی کو پردان کرو اور ہاتھ اٹھا کر ہمیں وشواس دلاؤ شبرا سندھی اور ہمیں میری ڈبرا کی جنتہ میری جاندار اور شاندار جنتہ مٹھی بان کر وشواس دلاؤ وشواس دلاؤ کی تین تاریخ کو ہاتھ کے پنجے والا بٹن دبے گا ہاتھ کے پنجے والا بٹن دبے گا اور کانگرہ کمر کے پھول والا بٹن دبے گا اور ہاتھ کے پنجے والے بٹن کو بوری بستر بارچ ہم یہاں سے دھمانا کریں گے میرے بھائیوں فرید آباد میں ہوئی نکیتہ تو عمر کی دن دہاڑے ہتیا کے بعد ہندو سماج میں کافی آکروش ہے دراصل نکیتہ تو عمر کی توصیف خان اور اس کے دوست ریحان خان نے سر پر گولی مار کر کے والے اس لئے ہتیا کر دی کیونکہ وہ جبرن دھرم پریورتن کر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئی تھی اسی کے چلتے مدبردیش کے آرون جیلے کے وشو ہندو پریشت بجرنگ دل اور ہندو سماج نے بھی گھٹنا کا باری ویروت جتایا ساتھ انہوں نے کہا کہ اب کہاں ہیں پورسکار واپسی سمدائے اب کہاں ہیں وہ لوگ جن کو بھارت میں بھائے لگتا تھا اب کہاں ہیں ہاتھ رس کی گھٹنا پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے آج یدی یہاں نکیتہ کوئی نگمہ ہوتی تو کیا درشہ ہوتا مدبردیش میں اپچناو کا ماحول ہے اسے میں ہر پرتیاشی پرچارپسار میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا اسی کے چلتے ساویر میں کانگریس پرتیاشی پریم چند گڑڈو نے روڈ شو کیا جس میں لوگوں نے ان کا سواگت بھی کیا آپ کو بتا دے کی سمیں کہ اب ہاؤ کے چلتے اب پرتیاشی روڈ شو کرنے میں زیادہ جلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساویر اپچناو کو دیکھتے ہوئے کئی دگجوں کا عام سبھاؤں کا سلسلہ جاری ہے مدی پردیش کے پورو مکھی منتری اور راجی سبھا سانسا دگجے سنگھ نے ساویر ویدان سبھاؤں چناؤں میں کانگریس کے پرتیاشی پریم چند گڑڈو کے سمرتن میں گرام سیملیا چارو میں عام سبھا یوجید کی جہاں پرونوں نے سبھا کو سمبودید بھی کیا آئے آپ کو سناتے ہیں کہ دگجے سنگھ نے اپنے سمبودن میں کیا کہا منسور میں بودی کا ڈھوا اس کے بعد سندھیا جی کے بیان شیوراج کے بارے میں کچھ بھی کہو بھاشن سندھیا جی بڑے ناٹکی دھنسے دیتے ہیں اور انہوں نے کہا بہت زور سے گررائے کہ شیوراج تمہارے ہاتھ کھون سے رنگے ہوئے ہیں اور کتنا ہی دھونے کی کوشش کر لو یہ کھون کے دھبے تمہارے ہاتھ سے قدیب جائیں گے لیں لیکن اب لگتا ہے مہاراج نے انہیں کوئی ایسا برینڈ کا ساون دیا جس سے کھون کے دھبے دیتے ہیں اس لیے معافی چاہتا ہوں پینچن گھنٹو پرانا مزدور لیڈر رہا ہے کمینس پارٹی میں رہا ہے اور مزدوروں کی لڑائی جو لڑ لیتا ہے سواگر تھے مشال پٹیل جی آپ کا اور نیڈر آدمی ہے آپ جب میں آیا تھا تو آپ نارے لگا رہے تھے آیا آیا شیر آ رہا ہے ارے بھائی شیر تو پہلے سی آپ کیاں بیٹھا ہوا بھار سے آنی جلو مدی پردیش میں اکچوناو کے چلتے راجنیتا لگاتار مدیتاؤں کے بیج سمپرک بنانے کے لیے جن سمپرک اور رام سبھاؤں کا آئیوجن کر رہے ہیں اس اکڑی میں شکروار کو بھاچپا کے راستری مہا سچیو کلاش ویجیورگی نے بھی سامویر سے بھاچپا کے پرتیاشی تلسی رام سلاوٹ کے پکش میں کناڑیا اکرام میں سبھا کو سمبودت کیا سبھا کو سمبودت کرنے سے پہلے راستری مہا سچیو کلاش ویجیورگی نے کناڑیا میں روڈ شو کیا جہاں جنتا نے کلاش ویجیورگی ہے اور تلسی سلاوٹ کا ڈھول تاشو اور پرشپ ورشا کر سواگت کیا اپنے بھائیس ویدھائیت کو بھولیا اور اس ٹرین میں پیٹھ گئے جیسے پیٹھ گئے کمال ناچی سڑس پر آگیا اب سڑس پر کمال ناچی آگیا تو اکھے رہے ہیں ارے بھییا اہنکار میں تم ڈوبے نوٹ تم نے گلے تم نے اپمان کیا اپنے لوگوں کا جب ہاتھی تک پرانڈی کو سرکار گرانی تھی پندرہ میں نے پہلے ہم گرا دے ہمارے نیتاوں کے گرانے گرانے یہ سرکاری اپٹھائیس ادھان سوا کی چنا ہو رہے ہیں ہمارے قرن ناچی اہنکار کے قرے آپ نے مادہ خلافی کی اس کے قرے آپ کس کو گھڑڈ آر کیا گھڑڈ آر تو آپ ہیں آپ نے کسانوں کا کرجا ماہت نہیں کیا آپ نے پیروز اپنے جوانوں کو بھٹا نہیں کیا آپ نے ماتوں کا سممان نہیں کیا آپ گندار بول رہے ہیں سندھیہ جی کو گندار بول رہے ہیں سندھیہ جی کو بکاؤں بول رہے ہیں کمال نانچے اور دکمجے سنگے سن لوگ تمہاری اور تمہارے خرمدان کی جتنی سمپتی ہے سب کو جوڑ دو گئے ہیں جتنے اکھری کے پیسے ہوں گے نا اس سے زیادہ کا بڑا مہل سندھی ابھی کے لئے کے اوالے اتنا ہی باقی تازہ خبروں کے لئے جڑا رہی ہے خبر اڈرڈ کے ساتھ جنتہ کی بلند آواز